السلام علیکم ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں کچھ بہت انٹرسٹنگ اینڈ یوسفل پروڈکٹ جنس کو ہم کریں گے آپ کے سامنے انباکس اور دیکھیں گے کہ سب چیزیں کیسی ہیں ہم کے قوالیٹی کیسی ہے اور کیا وہ اچھی بائنگ تھی یا پھر ہمارے ساتھ بھی برانگ ہو گیا تو چلیں جی اب ہم کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ یہ سب کچھ ہے جس کو ہم کرنے لگے ہیں ان باکس اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پیسیز ہمارے پاس آرڑی انپاکڈ ہیں کیونکہ یہ میں نے آہوٹیٹ سے لیے تھے لیکن چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی سب کچھ ہمارے پاس کیسا ہے انکلوڈنگ دیس تو ٹھنگز سب سے پہلے جو ہمارے پاس پارسل ہے یہ میں نے لیا ہے انسٹرگرام سے انسٹرگرام پر ایک پیج ہے بیگمزاہبہ وہاں سے یہ ایک 3 پیس سوٹ تھا جو میں نے آرڈر کیا ہے کورتا اور شلوار ہے اور اس کے ساتھ جو دوبٹا ہے وہ شفون میں ہے تو میں آپ کو یہ انپاک کرے کے دکھاتے ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو کہ کتنی فائن اس کی قولٹی ہے ضروری نہیں کہ ہائیلی برانڈڈ سٹف ہی ہم لیں جو چھوٹے برانڈز ہیں وہ بھی آج کل بہت اچھی قولٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس پہ امبروائیڈری ورک بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ میرر ورک بھی ہے تو یہ بڑی اچھی اس کی سٹیچنگ ہوئی بھی ہے بڑا خوبصورت سا یہ ڈریس تھا ہاف اس کے مطلب کوارٹر سلیوز ہیں اور مطلب ایک نائس اس کی لوگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اچھا مطلب نیٹ نائس اس پہ امبروائیڈری ہے اور نیٹنس کے ساتھ پراپر یہ پیس بنا ہوا ہے لائٹ سائز کا کلر ہے اور دارکر کلر کی امبروائیڈری کی وجہ سے یہ ایک لوگ اچھی دے رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور جس کا گھیرہ ہے وہاں پر انہوں نے یہ سپری کیا اس پہ بھی میرر لگے ہوئے ہیں تو یہ کرتہ مطلب ایک وائیڈ مطلب وائیڈ اوپنڈ کرتہ ہے کافی کھلا کھلا سا اور ساتھ میں انہوں نے اس کے ساتھ جو کومبو کیا ہے وہ وائیڈ شلوار کا کیا ہے یہ بیلٹ والی شیپ کی شلوار ہے تو یہ کافی اچھا لگے گا کرتہ اور شلوار تو وہ تو ہمیشہ سے ہمارا ایک روایتی جوڑا رہا ہے تو دیکھو بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ یہ اور میں ساتھ پکچر بھی اٹیاج کروں گی جس کو دیکھ کر میں نے یہ آرڈر کیا تھا تو اس موڈل کے اوپر یہ سوٹ بہت کر رہا تھا اور کالٹی بھی اچھی ملی اور یہ چیز بھی ویسی ہی ہاں لیکن جو پکچر کا کلر ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لو اور اس کی سٹیچنگ بھی پرفیکٹ ہے سکس تھاؤزنڈ نائن ہیڈڈرین نفیفٹی روپیز اس کی پرائز تھی ویدھ دات شفون دوبتہ اندس تری پیس اور پورے شفون دوبتہ کی باؤنٹری جو ہے وہ اس لے سے ہوئی بھی ہے یہ لائے ساتھ کو بیسی بڑی ان ہے اس کو بہت ہی یوز کیا جا رہا ہے شرٹس پر بھی دوبتوں پر بھی اور ایون ٹراؤزر پر بھی تو اس لئے یہ بڑا اچھا پیس تھا اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو لنک اس کا دسکرپشن باکس میں ہے آپ لوگ بھی جا کر اس پیج کو تیسٹ کر سکتے ہیں ہاں آپ لوگوں کو پتا چل گے کہ قوالٹی اس پیج کی اچھی ہے تو آپ لوگ اپنی پسند کا کوئی اور دریس پی لے سکتے ہیں اس کے باز یہ تو نیکسٹ پیس ہے یہ میں نے بریک آؤٹ سے لیا ہے بریک آؤٹ سے یہ شرٹ لیا ہے یہ دیکھو نا فابرک سب سے پہلے اور پھر اس کے باز اس پہ یہ لائننگ کا سیلپ پرنٹ ہے تو یہ بہت اس کو نا موڈرن لوگ دے رہا ہے اور لیا میں نے یہ فیکٹری آؤٹلٹ سے تھا اب فیکٹری آؤٹلٹ سے لینے کا کپڑے بہت فائدہ ہوتا ہے بڑی ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو چیز مل جاتی ہے اوریجنل برینڈ کی چیز بڑی ریزنیبل پرائس میں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو سرچ کرنا چاہیے کہ آپ کے سیٹی کا فیکٹری آؤٹلٹ ہر برینڈ کا کہاں پر ہے پھر آپ لوگ وہاں پر جائیں اور وہاں سے شاپنگ کریں کیونکہ ریزنیبل بہت ہو جاتی ہے لیکن ان چیزوں کے لینکس نہیں ہوتے مانگر آپ کو پتہ دلزاد ہے کہ ہر چیز ہی وہاں پر آویلیبل ہوتی ہے یہ راؤنڈ آباوٹ 1500 کی میں نے یہ لی تھی 1500 کی یہ شرٹ مجھے ملی ہے تو یہ کتنی ریزنیبل ہے اور اس کا سٹف جو ہے وہ تھوڑا سلک سلک ٹائپ ہے کچھ ایسا ریشمی ٹائپ تو اس کا یوز تو پھر آپ لوگ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہو جیسے بھی آپ اس کو پہنا چاہتے ہو لیکن یہ ہے بہت گریس فول مجھو تو بہت پسند آئی تھی تو آپ لوگ فیکٹری آؤٹلٹ کو ضرور سرچ کریں اور وہاں پر جا کر ضرور بائنگ کریں اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں یہ والا پیس یہ ہمارے پاس ہے ایک ٹو پیس ڈریس جو لیا گیا ہے جلبری سے یہ بڑا خوبصورت سا اس کا کلر ہے اور فلورل پرنٹڈ یہ ڈریس ہے سٹچڈ ہے پریٹ ہے اسے لیے لے لیا اور اچھا دارا میں تب آج کل جتنی شدید گرمی ہے تو بہت لائٹ ویٹ کبڑے پہننے کا دل کرتا ہے اس میں انہوں نے سلیوز کے دریمیان میں یہ جوائنٹ لیس لگائی ہوئی ہے سٹچنگ اس کی کافی اچھی تھی اور فلورل پرنٹ ہے اور یہ گلے پر آپ لوگ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے یہ اگر آپ لوگ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ لوگ اس کو زلبری کے آوٹلٹس جا کے چیک کر سکتے ہو کیونکہ میں نے یہ جب لیا تھا تو آن لین لیا تھا مگر آپ آن لین نے مجھے اس کا لنک نہیں ملا تو آپ یہ زلبری کے آوٹلٹ پہ لیکن ہے میں نے ماں دیکھا تو آپ لوگ وہاں جا کے لے سکتے ہو کسی بھی سٹی کی آوٹلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا اور اس طرح ہاں آپ کو بہت سے مل جائیں گے تو یہ بڑا ریزنیبل سا تھا راؤنڈ باؤوٹ 3200 میں مجھے یہ پیس ملا تھا اگر آپ کو یہ اچھا لگا اقوردنگ تو پرائیس اقوردنگ تو سٹاف اور در قولیری تو آپ اس میں اور ڈیفرنٹ پرینٹس بھی لے سکتے ہو کیونکہ ان کے پاس بڑی وائیڈ رینج ہے پھر یہ ہمارے پاس ہے ایک سویٹر یہ بھی بریک آؤٹ سے ہی مطلب بریک آؤٹ کے ہی فیکٹری آوٹلٹ سے ملے لیا تھا اور سویٹرز تو پھر مطلب جتنے بھی ہوں کام بھی پڑ جاتے ہیں اس کی بھی جو پرائیس تھی اگر مطلب برینڈ کے اقوردنگ ہم دیکھیں آؤٹلٹ پر جا کے تو ہمیں کوئی نہیں مل دیا کوئی چیز بھی 4500 یا 5000 سے لیس اب یہ جو میں نے لیا ہے صرف مجھے ملا ہے 1600 روپیز میں وہ بھی بریک آؤٹ کا تو پھر آپ لوگ خود دیکھ لیں یہ کتنا فائدے میں ہے اور اگر آپ نے مطلب ریزنیبل رہ کے شاپنگ کرنی ہے تو یہ صرف آپ لوگ کے لئے آئی ڈیاز ہیں اور پھر اس کی میں کیا تاریف کروں بریک آؤٹ کا ہے سویٹر تو یہ اس کی قولیٹی تو ہمیشہ ٹین آن ٹین ہی رہتی ہے اب یہ جو سویٹر ہے اس کا جو کلر کمبینیشن تھا it was very best مطلب یہ کلر کمبینیشن ایسا تھا کہ اگر میں اس کو بلو جینز کے ساتھ کمبائن کروں نا ونٹرز میں تو یہ بہت اچھا لگے گا تو ایک تو میں نے اس کے کلر سے اٹراکٹ ہو کر اس کو لیا ہے بڑے فریش کلرز تھے ورنہ سویٹرز کے اور کیپ شالز کے اور ان چیزوں کے کلرز اکثر براؤن این بلاک اس طرح ہی رہتے ہیں تو اس کے کلرز کافی فریش تھے اور آپ ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا سٹریچبل ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے ہیوی مطلب ہیلتی باڈی جن کی ہے یہ ان کے اوپر بھی کافی اچھا فٹ ہوتا ہے اور کیونکہ سٹریچبل قوالیٹی ہے تو اس لحاظ تیرا یہ بہت اچھا مجھو اپشن لگ رہا تھا تو میں نے یہ فوراں بائے کر لیا اس کے بعد یہ جو نیکسٹ پارسل ہے اینجن کا ہے لیا میں نے اس کو بھی فیکٹری آؤٹریٹ سے ہی ہے لیکن یہ ہے ونٹر سیزن کے لیے اب ایسے سیزن میں ونٹر کی شاپنگ اور ونٹر سیزن میں سمبر کی شاپنگ اگر آپ کر لیں تو آپ کو وہ خود ہی فائدے میں رہ جاتی ہے تو اٹس آل بجٹ فرنڈلی ویڈیو مطلب آپ کو اپنا بجٹ بیلنس کرنے کا اس میں آئیڈیا ملتا ہے ایک تو فیکٹری آؤٹریٹ سے اور دوسرا آؤٹ سیزن شاپنگ سے اب یہ قوارڈ سیٹ اوریجنل ہی تھا 4800 کا اور 30% آف کے بعد مجھے اس طرف 3500 میں بلایا تو میرے لئے تو فائدے میں ہی ہے اور دوسرا جب سیزن آئے گا تو میں اس کو اچھے سے کیاری بھی کر لوں گی بانگے قولیٹی بغیرہ آپ دیکھلو اس کی کیسے اچھا تھا اس کا ٹراؤزر ہے اور ساتھ میں اس کا جو وٹو سے دا شرٹ مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا ایک تو اس کا کلر بہت اچھا تھا تو اگر آپ لگ لینا چاہتے ہو یہ تو مشکل ہے کہ آپ کو یہ ویب سائٹ پر یا آؤٹلٹ میں مل جائے ہو سکتا ہے مل بھی جائے لیکن پھر آپ کو اوریجنل پر ملے گا یہ جو راؤنڈ آؤٹ 5,000 لیکن فیکٹری آؤلٹ اگر ایک دفع آپ جا کر لگا لیں کہیں جا کر تو آپ لوگ اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے لیے اس کے بعد ہم چلتے اپنے نیکس پرڈک کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے انسٹرگرام سے آرڈر کیا تھا یہ بالی ویکس ہے میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی ایک بالی ویکس کو کیا تھا انبوکس لیکن وہی سینسٹیف سکن کے لئے بگوز میسکین سینسٹیف لیکن یہ والی جو ویکس ہے یہ ہے تھوڑی ایسی سکن کے لئے سینسٹیف نہ ہو اور اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ زدہ زدہ ہائی ہے یہ باریک سے باریک بھی ہو نا انگرون ہر انکو بھی یہ بہر نکال لیتی ہے یہ میں نے آرڈر کیا بہن کے لئے بہن کے لئے میری سکن کے لئے یہ نہیں ٹک بکوز اس میں پھر انہوں نے یہ 3 آئیس کریم سکس دیو یہ اپلیکیشن اس نے اپلیکیٹر انہوں نے یہ دیا ہوئے 1950s کی پرائیس اس کو گرم کر کے یوز کرتے ہیں اور اس کا بڑا ہی اچھا جو ہے ریو ہے جس پہ کہ یہ ٹوٹلی آرگینک ہے اور اس میں کوئی ایسا کامیکل نہیں ہے جو سکن کو جلا دے یا سکن کے بانز اس کے لئے یہ جو بالی کی ویکس ہے یہ آپ اس کے لئے سکن کوالیٹی سکن ٹائپ کے اقوالڈنگ لے سکتے ہو کیونکہ یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے تو یہ میری بہن کے لئے میں آرڈر کی ہے لیکن اگر آپ کی سنسیٹیف سکن ہے اور فیس پہ بھیکس کرنا چاہتے ہو یا ایک فاؤنڈیشن ہے میڈیم ٹو ہائی کوریج کے لئے دیلی یوز کے لئے مطبع یہ فاؤنڈیشن ہیں ڈیلی یوز والی جو آپ ڈیلی یوز کریں ایوز اگرہ بھی ویسے تو آپ کھر سکتے ہیں سکتے ہیں لگا سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے بہت لائیٹ میڈیم ٹو ہائی کوریج ہے مطبع فول کوریج مینشن ہے اس میں اور یہ میٹ فاؤنڈیشن اس کا نام ہے 450 روپیز اس کی off کے ساتھ پرائیز ہے اور اس میں کافی کالرز ہیں فیر ہے آئیوری ہے بیج ہے اور بیج میں کافی ہے 1 2 3 4 شید اور یہ دیکھیں یہ جیسی ہے 450 کی ہے 500 روپیز کی ہے آف کے ساتھ لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی جو look ہے نا وہ totally flawless ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ events اور use according دیکھ سکتے ہیں اسکو کہ آپ کب use کرنی اسکو دونوں بھی لے سکتے ہیں اور اگر ایک ہی فاؤنڈیشن سے ہر طرف گزارا ہو رہا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑی بیسٹ ہے لیکن دیکھو اس نے کتنا اچھا کوریج دی ہے سکن کو تو اس بیوٹی فائی بیوٹی بلنڈر بہت عرصے سے بلنڈر اور مس روز کی فاؤنڈیشن میں یوز کر رہی ہوں اب یہ بڑا رول ہوتا ہے بلنڈر آپ یوز کر رہے ہیں اس کا بہت رول ہوتا ہے کچھ بلنڈر ایسے ہیں جو آپ سارے بیس ہے اس کو سارے اپنے در اپنے در ابزورب کر لیتے ہیں اور آپ کی سکن کے اوپر کوئی کووریج آنے ہی نہیں دیتے اس میں بلنڈر کرتے ہیں اب اسرک تیسٹ کر کے دیکھ لیں میرا تو experience ہے کہ یہ جو بلنڈر ہے ان بیس کے ساتھ یہ کسی بھی بیس کے ساتھ آپ کی سکن کو لپ بہت اچھی دیتے ہیں 900 روپیز اس کی پرائیس ہے بیوٹی فائی آمنا کی original 2500 لیکن اس پر ہمیشہ آف رگ لگا رہتا ہے بیٹی فائی بھائی آمنا کے ساتھ یہ بھی میں نے ری سٹاک ہی کیا ہے تو اگر آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی بلندر یوز کر لیتے ہیں مطلب without noticing کہ یہ کس برانڈ کا ہے یا کیسا ہے تو ایک دفعہ آپ یہ بلندر یوز کر کے دیکھیں اور آپ noticeable difference دیکھیں گے کہ اس بلندر سے جو coverage آپ کو ملے گی وہ دوسری بلندر کی coverage سے بہتر بھی ہوگی اور یہ آپ کا جو product ہے اس کو اپنے اندر absorb نہیں کرتا یہ آپ کے لئے real applicator کی طرح ہی کام کرتا ہے اور اس کی price میں آپ کو already بتا چکی ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ہمارا ہے یہ last product halawa silk wax یہ آج کل اس کی hype بہت زیادہ ہوئی ہے ہر وقت instagram پہ اس کی ads آ رہی ہوتی ہیں اور applicators کے ساتھ دکھا رہے ہوتی ہیں اس کو use کر کے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں اس کو test کروں کہ یہ ہے کیا چیز اور کیسی ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک solution دیا ہوا ہے یہ after wax مطلب آپ کو use کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو wax ہے میں آپ کو یہ دکھا جاتی ہوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس میں ایک applicator دیا ہوا تھا یہ plastic card ایک جیسا ہے لیکن یہ اس کا applicator ہے اور باقی پھر اس کے بعد وہ wax ہے اس wax میں sizes ہیں 200 gm and 400 gm اور ساتھ میں اس کے flavors بھی ہیں ایک green اور ایک lemon like aloe and lemon اس طرح کے دو flavors بھی ہیں تو میں نے یہ زیرا green والا ہی order کیا ہے کیونکہ اسی کی ads میں نے دے گی تو میں نے وہی والے order کی اور میں نے جو order کیا ہے وہ 400 gm اور 400 gm والا جو پاک ہے وہ 2000 روپیز کا تھا آفٹر آف اوریجنلی وہ 2400 کا تھا اب اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اس کو گرم کی بغیر بھی use کر سکتے ہو اور گرم کر کے use کرنا جاؤ تو ایسے بھی کر سکتے ہو it's up to you لیکن جہاں میں تک میرا ماننا ہے کہ گرم کر کے wax باقی تھوڑی smooth ہو جاتی ہے لیکن یہ without گرم کیے بھی ویسی ہی smoothing effect ہی دے رہی اور اس کو میں نے یوز کر لیا ہے اور اس کا جو ریزلٹ تھا وہ واقعی ہی بہت زبردست تھا لیکن اس کو اپلائ کرنے کا طریقہ نارمل ویکس دورا ڈیفرنٹ ہے نارمل ویکس جیسے اپلائ کرتے ہیں اس کو اس سے اپلائ کرنا ہوتا ہے تو اس پاک میں انہوں نے ہمیں یہ 400 gm کا جار دیا ہوئے کھول نہیں رہا اور ساتھ انہوں نے یہ ہمیں آفٹر ویکس سلیوشن دیا ہوئے ریموو کرنے کے لئے اور سکن سموذنگ کے لئے ایک سوذنگ افیکٹ کے لئے انداد اپلیکیٹر تو یہ تین چیزیں ہیں اور یہ فول پاک ہے تو میں نے ساری ویکس ٹرائے کرنے ہوتی ہیں تاکہ میں بیس چیز کی طرف جا سکوں تو یہ مجھے بہت اچھ ایکسپیئینس لگا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس کے اندر موجود ہر چیز ہی ہے ہر چیز کی قوالیٹی بھی بہت اچھی ہے کچھ بھی ایسا نہیں جو میں نے ایکسپیٹیشنز ہائی رکھ کے کیا ہو لیکن ملا مجھے کچھ اور ہو تو ایٹ وز ریلی ریلی امیزنگ فور می امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وڈیو پسند آئی ہو گیا اور اگر آپ کچھ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنکس مل جائیں گے دسکرپشن باکس اور جو فیکٹری آوٹلٹ چیزیں ہیں ان کے لئے پلیز گو ان ٹرائے اٹلیسٹ وانس فیکٹری آوٹلٹ کو جا کے چیک ضرور کریں اورڈیجنل برینڈ کم پرائز میں آپ کو مل جاتا ہے لوگ تو کہتے ہیں ڈیفیکٹڈ پیسیز ہوتے ہیں لیکن آپ خود دیکھ لیں کیا دیفیکٹ ہے ان میں اور اگر کوئی ایسا دیفیکٹ ہے جو ہمیں خود بھی نہیں دیکھرا لوگ تو لوگوں کو کیسے دیکھے گا تو پھر اس کی طرف نہ ہی جائیں اور آپ ریزنیبل چھوپنگ کریں so thank you so much for watching this video take care of yourself اللہ حافظ